پروفیسر صاحب آپ سے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز پھرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ دیانت اور امانت ہے کیا اور کیا احکامات دین نے بتائیں کیسے ہم اس کو زندگیوں میں شامل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع دو انوانات کے تحت ہے ایک ہے امانت دوسرا ہے دیانت ان دونوں کا آپس میں بڑا گیرہ تعلق ہے امانت اور دیانت ایک دوسرے کے لیے لازم و منظوم ہے سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امانت کسے کہتے ہیں اور دیانت کسے کہتے ہیں امانت کا لفظ امن سے نکلا ہے امن کا معنی ہوتا ہے حفاظت گویا امانت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز جو کسی کی حفاظت میں دے دی گئی ہے کسی کے حوالے کی گئی ہے کسی کی حفاظت میں دے دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ دیانت کے لفظ کو جب دیکھے تو دیانت کا لفظ جو ہے یہ دین سے نکلا ہوا ہے دین عربی میں قرض کو کہتے ہیں قرض کسی کے حوالے کیا جاتا ہے کسی کو دیا جاتا ہے اور وہ قرض وہ چیز ہوتی ہے جس کا تقاضہ واپسی کا بھی ہوتا ہے لہذا دیانت سے مراد وہ طریقہ کار وہ عمل ہوگا کہ جس میں کسی کو جو چیز دی گئی تھی اس کو پورے کے پورے طور پر اس کے مالک کے حوالے کر دینا یہ دیانت کہلائے گا تو امانت کا مطلب ہوا کہ کسی کی چیز کی حفاظت کرنا اور دیانت کا مطلب ہوا کہ کسی کی دی ہوئی چیز کو بیائین ہی اسی طرح بہتر انداز کے اندر اسے واپس کر دینا یہ دیانت کہلاتا ہے امانت اور دیانت کا دین میں اتنا اہم مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا لا دین لما لا امانت لہو اس جس کا کوئی دین ہی نہیں جس کے اندر امانت نہیں تو گویا امانت دین کا حصہ ہے امانت اگر نہیں ہوگی امانت کی صفت کسی کے اندر نہیں پائی جائے گی تو گویا وہ دین کے ساتھ تلق اس کا کمزور ہے دین کے ساتھ تلق اس کا مضبوط تب ہی بنے گا جب وہ امانت دار ہوگا یعنی امین ہوگا اور آپ دیکھیں امین ہونے کی قاوصف جو ہمارے نبی مکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکنس کے اندر اللہ تبارک وطالہ نے آپ کو وضیعت فرمایا تھا اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ مکہ کے لوگ جو آپ کے بدترین مخالف ہو گئے آپ کی تبلیغ اور آپ کی بیست کے بعد جو آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں انہوں نے دشمنی آپ کے ساتھ کر لی اس کے باوجود وہ آپ کو امین صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے تو اس کا مطب یہ ہوا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا یا پختہ یقین تھا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے پاس ہمارا جو کچھ بھی ہوگا اس کی یہ حفاظت کرنے والا ہوگا اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے موقع تک تیرہ سال کی مخالفت ہو چکی تھی کفارِ مکہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس کے باوجود انہوں نے اپنا روپیہ پیسہ بطور امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھا ہوا تھا اور آپ نے اس امانت کا حق اس طریقے سے ادا کیا ہے یعنی اس کی حفاظت جیسے پہلے میں نے اس کیا اس کی حفاظت کا حق اس طریقے سے ادا کیا ہے کہ آپ نے ہجرت کے وقت حضرت علیہ شیر خدا کررم اللہ جل کریم کو حکم دے دیا کہ یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں انہیں لوٹا کر اور پھر تم مدینہ کی طرف حجرت کر کے آگے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے اندر آپ کے عصوہ کی صورت میں رکھ دیا ہے کہ امت جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف امانت کی امین رہے گی اس پر کاربند رہے گی اس پر چلتی رہے گی تو اس کو مقام اور مرتبہ اور عزت اور سرفرازی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے رہے گئے اب امانت میں دو چیزیں کے پہلو ہیں ایک امانت ہوتی ہے کسی کے کوئی چیز ہے کوئی مال ہے کوئی اسباب ہے وہ کسی نے کسی کو دیا تو اس کی حفاظت کریں امانت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کی بات کسی دوسرے کا راز اس کی حفاظت کی جائے اس کو لوگوں کے سامنے آیا نہ کیا جائے ظاہر نہ کیا جائے اس لیے فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے مشورت دیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے جو اس کے پاس اپنی بات رکھ رہا ہے اپنے اس راز کو دوسروں کے سامنے آیا نہ کرے سوائے اس کے جس نے اس کے سپرد وہ اپنی بات کی ہے اس کے علاوہ وہ کسی سے بات اس کی نہ کرے اس چیز کے بارے بسکسن نہ کرے یہ چیز امانت کے اندر شامل ہے لہذا ہمارے سامنے دو چیزیں آگئی کہ امانت کے اندر مال کی بھی رکھوالی ہے افادت ہے اور کسی کے راز کی اور کسی کی بات کی رکھوالی بھی ہے یہ دونوں بس جب معاشرے کے اندر پہلا ہو جائیں تو پھر معاشرہ اس کے اندر خیرخائی اور پھلائی نمائی ہو جاتی ہے ظاہر ہے کسی کی امانت کا جب آپ خیار رکھیں گے اس کو بروقت آپ ادا کریں گے تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا آپ کے اخلاق کا اسی طریقے سے آپ کسی کے مشورے کو اس کی حفاظت کریں گے کسی کی بات کی حفاظت کریں گے کسی کے راز کی حفاظت کریں گے تو وہ آپ کے بارے میں اتنا گمان رکھے گا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو میرے راز کی حفاظت کرنے والی ہے اور میرے علاوہ اس نے میرے راز کو کسی کے سامنے یا نہیں کیا اسی طرح سے دیانت کا بھی ہے دیانت کے بارے میں یہ ہے کہ جو کسی کے چیز سپرد کی گئی ہے کرز کے طور پر دی گئی ہے کسی اور حوالے سے دی گئی ہے اس کو بھی بے اینے ہی اسی طریقے سے حفاظت کے ساتھ جائے وہ واپس لوٹانا اس کے مالک تک یہ دیانت ہے یہ امانت اور دیانت جب معاشرے کے اندر خاص طور پر ہمارے جو اقتصادی مسائل ہیں کاروباری مسائل ہیں ان کے اندر جب پائی جاتی ہے تو اس وقت وہ اقتصادی فیلڈ کے اندر کام کرنے والا اس کا امانت اور دیانت کی وجہ سے مقام یہ ہو جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ تاجر جو سچا ہے اور امانتدار ہے وہ قیامت کے دن انبیاء شہداء اور صالحین کے ساتھ کھڑا ہوگا تو کتنا بڑا مقام ہے کہ جو امانت اور دیانت کی پاس رکھنے والا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں بتا دیا ہے کہ ان کا رتبہ جو سچے اور دیانتدار لوگ ہیں ان کا رتبہ انبیاء کے اور شہداء کے برابر قرار دیا گیا ہے مفتی صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں مفتی صاحب ویسے تو ہم اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی ہمارے لیے مثال ہے اور ایک نمونہ ہے حسن و اخلاق کا نمونہ ہے اور ہم اسے سیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے بتا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو جسے ہم سیکھ سکتے ہیں اور امانت اور دیانت کو اپنی زندگیوں میں ہم شامل کر سکیں بسم اللہ والسلات والسلام علی رسول اللہ وعلی آلیہ و اصحابہ اجمعین الہ یوم الدین امانت اور دیانت پر گفتگو چل رہی ہے امانت میں جس طرح کوئی چیز کسی کے حوالے کی جاتی ہے اور جب وہ واپس مانگے تو اس کو بیعین ہی وہ چیز واپس کر دی جائے اس کو امانت بھی کہتے ہیں اور ایک امانت کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کو کوئی اختیار مل گیا وہ اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرے یہ بھی امانت ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ اَن تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ اِلَىٰ اَحْلِهَا کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو اہل سے مراد یہ ہے کہ جس کی امانت اس کو دو اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو اس اہدے کا حق دار ہے جو اس پہ فٹ بیٹھتا ہے اس کو وہ اہدہ دو نہ اہل کو اہدہ نہ دو اسی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت فرما کر مدینہ جا رہے تھے تو چند دن پہلے آپ بیت اللہ میں آئے تو بیت اللہ پیر اور جمعرات کو کھولا جاتا تھا یعنی مسہ تو کھل لی تھی کعبہ جو ہے وہ پیر اور جمعرات کو کھولا جاتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور دن تشریف لائے تو چابی تھی عثمان بن طلحہ کے پاس وہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی کعبہ کو کھولو ہم عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے بڑے سختی سے کہا کہ نہیں کھول سکتے میں نہیں کھولوں گا کیونکہ پیر اور جمعرات کے علاوہ میں نہیں کھولوں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ایک دن آئے گا کہ یہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا چابی دوں گا تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اس دن تو پھر عرب والے زلیل ہو جائیں گے عزت والے ہو جائیں گے بہرحال آپ حجت کر کے مدینہ تشریف لے گئے جس دن مکہ فتح ہوا یعنی سن آٹھ ہجری میں آٹھ سال کے بعد آپ تشریف لائے تو اب ظاہرہ دس ہزار کے لشکر تھا آپ کے ساتھ مکہ والے اس رنڈر کر کے سارے تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اب عثمان میں تلحہ سے چابی لے کے آؤ وہ چابی لے کے آگے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں چابی تھی اب بہت سارے صحابہ چاہتے تھے کہ یہ چابی ہمیں مل جائے بہت بڑا اعزاز ہے کہ معمولی بات تو ہے نہیں بلکل ایسے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس وقت یہ آیت اتاری ہے اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ امانت اس کے اہل کے سپرد کرو یعنی جس سے لی ہے اسی کو چابی دو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان میں تلحہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ لو چابی ہے اور آج کے بعد یہ چابی آپ کی نسل میں رہے گی اگر کوئی آپ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو وہ ظالم ہوگا لہٰذا ساڑھے چودہ سو سال گزر گے آج بھی وہ چابی حضرت عثمان میں تلحہ کے خاندان میں موجود ہے اور نبی علیہ السلام میں اس وقت کہا عثمان تمہیں یاد ہے آٹھ سال پہلے میں نے کہا تھا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ یاد آگیا پھر حضرت عثمان میں تلحہ نے کلمہ بھی پڑا مسلمان بھی ہوگئے تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ جس سے کوئی چیز لی ہے واپس اسی کو کرنی ہے ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا میرے پاس کسی نے امانت رکھوائی اور مجھے کسی نے آکے کہا کہ فلانے میرے پیسے دینے ہیں وہ دینی رہا تو میں کہا تو کوئی بات نہیں اس کے پیسے میرے پاس ہیں میں اٹھا کے اس کو دیتا ہوں یہ ایک امانت میں خیانت ہے بے شک اس کے پیسے دینے ہوں گے اور اس نے دینے ہیں لیکن میرے پاس تو امانت ہے نا مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کے پیسوں میں سے کچھ اور پیسے دوں ہاں اگر جس نے امانت رکھوائی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ میرے پیسوں میں سے اس کو پیسے دے دیں اس کی اجازت سے وگرنہ امانت اسی کے حوالے کرنی ہے وہ پھر اس کو پیسے دے یا نہ دے وہ اس کی ذمہ داری ہے اور قرآن کریم میں امانت کے وصف پر بہت آیات نازل ہوئی ہیں سورہ مومنون اٹھاروہ پارہ اس کے آغاز میں اللہ نے دس آیات جو نازل فرمائی اور اس میں مومنوں کی صفات بیان فرمائی اور پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں ان میں ایک اللہ نے صفت یہ بیان فرمائی والذینہم لئماناتہم وعہدہم راعون کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے امانت حق ادا کرتے ہیں اور جو وعدہ کر لیتے ہیں اس وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں اسی طرح انیس پر پارے میں سورہ شعرہ میں چھے انبیاء کا ذکر کیا گیا اور ہر نبی نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو دعوت میں ایک جملہ یہ کہا انی لکم رسول امین میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اور میں امین ہوں امانتدار ہوں سیدنا نوہ علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں میں امانتدار ہوں پھر حضرت حود علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں حضرت لوت علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں حضرت شعب علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ سارے انبیاء یہی کہہ رہے ہیں کہ انی لکم رسول امین میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اور امانتدار ہوں اس سے پتا چلا کہ یہ صفت کتنی اہم ہے کہ امانتداری نبی خود کہہ رہے کہ میں امانتدار ہوں اور یہی انبیاء کی زندگیوں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ امانتدار ہونا ایک اعزاز کی بات ہے